میرے دوستو یہ دھوڑا گاؤں ہے یہ دھوڑا گاؤں لاشٹ بورڈر کا گاؤں ہے یہاں سے پاکستان کی سرد صرف پچاس کلومیٹر دور ہے لیکن بورڈر کے گاؤں دھوڑا کے اندر نرہندر موزی صاحب نے جو وکاس کیا ہے وہ ایک تاریش گواہ ہے یہاں 44 ویلیج ہے چمالیس گاؤں ہیں سب مسلم میجوریٹی ہے یہاں پر ایک گریبستان تھا نہ روڈ تھا نہ لائٹ تھی نہ پانی تھا کانگریس کے راج میں کچھ نہیں تھا نرہندر موزی صاحب کے راج کے اندر آج یہ گریبستان کو گلستان بنانے والے ہمارے نرہندر موزی صاحب ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسی ہستیاں تھی جو پردہ نشی ہو گئی جو پندیت جوالان نہرو بھی یہ بورڈر کے گاؤں میں آیا ہوا تھا لیکن نرہندر موزی صاحب ایک چھوٹے تھے آدمی یہاں گھومتے تھے اور یہاں سروے کرتے تھے کچھ تیس سال پہلے تھے اس ٹیم میں کہتے تھے کہ یہ علاقے کے اندر اگر میں جیون میں کچھ بنا تو یہ گاؤں کو ورل نیول پہ لاؤں گا تو آج یہ گاؤں ایک گلستان بنا ہوا ہے گریبستان سے گلستان بنا ہوا ہے ہمارے نرہندر موزی کی بدولت ہے یہاں کے لوگ ہیں لوکل ورکر کے لوگ ہیں مایارو لوگ ہیں یہاں مالداری لوگ ہیں یہاں صبح سے شام تک سو روپیہ نہیں ملتا تھا آج ایک ایک آدمی اونٹ گاری کے اوپر ایک ہزار روپیہ 800 روپیہ 2000 روپیہ کماتا ہے یہاں پہ کسی کو وکاس کے بارے کچھ معلوم نہیں تھا آج چھوٹے رہوں کے بڑے تک ہر آدمی وکاس کی لہر پائدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے دورڑوں کا جہاں پہ دو سو گھروں کی آبادی ہے اسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہ گاؤں کے اندر آج ایٹی ایم بھی ہے یہاں پہ دسویں کلاس تک بچوں کی اسکول ہے دسویں کلاس تک بچوں کا اسکول ہے ہنڈرڈ پرسن سوچالیا بنے ہوئے ہیں ہنڈرڈ پرسن دوسرا وکاس ہوا ہے روڑ فار لائن بنے ہوئے فار لائن روڑ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ وکاس کی درستی اگر دیکھو تو لاشٹ بورڈر کے گاؤں کے دھوڑا گاؤں ایک سرحد کا سنٹری راجہ سائی کے ٹائم سے آج دن تک گنا جاتا ہے اور آج بھی سرحد کے سنٹری کے طریقے میں حسین گلوک صاحب مکشور ہیں لیکن ان کے ساتھ تعلق راج نیتی کے نہیں تھے دوستی کے تعلق تھے لیکن آج یہ پورے تعلقات انہوں نے ایسے بدل دیئے کہ آج چھوٹے